موسیقی ان کو سیٹ مل جائنا تو سیٹ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا مرے جا رہے ہیں مرے جا رہے ہیں اس کے لیے کتنی مصیبتیں اٹھا رہے ہیں لیکن نہیں کوئی حصول نہیں ہے کوئی اخلاق نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سادشیں سادشیں ہر طرف آپ دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے صرف یہ ہے کہ کلنگ کرنا ہے اپنی پاور کو اپنی سیٹ کو اور چھوڑنا نہیں ہے تاکہ ایک سسٹم جو جو بنا ہوئے تھا اس کو فالو کریں آئیں سرو کریں اور رخصت ہوں میں کچھ اور الفاظ نہیں کہنا چاہتا لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بندے کو خیال ہونا چاہیے یہ اس لیے میں کہتا ہوں یہ بنانا ریپبلک نہیں بن چکا یہ بونا ریپبلک بن چکا ہوا ہے ہر جگہ پہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بونے ہی پڑیوز کرنے ہیں بونے ہی بونے ہی بونے ہی بونے ہی بونے یہ بونے لینڈ ہے جیسے وہ لالا پوشنز کی لینڈ تھی نا اس میں گلیورز ٹریبل میں یہ بہت قریباً بن چکی بھی ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور خاص طور پر اس حوالے سے بھی کہ پچھلے دنوں میں یہ جو جلسہ ہوا ہے پی ٹی آئی کا لاہور میں اس میں کس طریقے سے لوگوں کو زلیل کیا گیا ہے اس کا بھی ذرا تجزیہ کریں گے اور یہ جو فیصلہ آیا ہے سپرنگ کورٹ کے لارجر بینچ کا فل بینچ کا اس کا بھی ذرا تجزیہ کرتے ہیں اور یہ آئین کے اوپر کتنا بڑا اٹیک ہے اس کا بھی ذرا تجزیہ کرتے ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں کافی دنوں کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر فرید مالک صاحب جو کے سابق چیرمن ہے پاکسنین سائنس فانڈیش السلام علیکم و السلام جناب بہت شکریہ ویلکم بیک جی آپ سنے بڑی سیرن شیرن کر کے آئی ہیں ڈاکٹر صاحب اور لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کہاں چلے گئے ہیں میں نے کہا جی وہ ڈاکٹر صاحب بڑے بیزی آدمی ہے لیکن کبھی کبھی تھوڑا 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 ٹیبل کرنے کے لیے باہر بھی چلے جاتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں بہت تلخ بندہ مزدور کے اوقات میری والدہ کہاں کرتی ہیں کہ تم نے میں نے ایک مزدور پیدا کی ہے یہ تو ہے یہ تو ہے اچھا ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ہے کہ جو کل کی جو ڈیویلمنٹ ہے سب سے بڑی یہ ہے جسٹس منصور علی شاہ کی جو فل بینچ تھا ان کے زیرے قیادت وہ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آ گیا اس کا جو فیصلہ تھا وہ آ گیا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ایک بار پھر خواتین اور ڈکلیتوں کی مخصوص نشستیں پیٹے ایک و دینے کا انہوں نے حکم کر دیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ نے غلط کیا تھا ان سے چھین کے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سپرنگ کورٹ نے جو سیاسی جماعتوں مخصوص نشستوں کی الارٹمنٹ کے متعلق جو الیکشن رول ہے نائنٹی فورڈ الیکشن رول نائنٹی فورڈ ہے اس کو خلاف آئین قرار دے دیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو الیکشن رول نائنٹی فورڈ ہے یہ نہ صرف خلاف آئین اور غیر محصر ہے رول نائنٹی فورڈ الیکشن ایکٹ کے آرٹیکل ففٹی ون اور وان اور سکس کے بھی خلاف ہے تو یہ کتنا بڑا ڈسین ہے اور کتنا بڑا دھچکہ ہے قاضی فائز صاحب کے لیے جو کہ اس وقت سادشوں میں مصروف ہیں اور یہ جو اٹیک ہو رہا ہے آئین کے اوپر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے آہ جی میں ضرور اس کا جواب دوں گا مگر کیونکہ اکیس تاریخ جلسے کے زخمہ بھی بڑا تازہ ہیں میں اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں مجھے میرے خال میں کوئی ساٹھ سال ہو گئے ہیں جلسے اٹینٹ کرتے ہوئے اور میں نے میرے خال میں ہزار سیدہ جلسے اٹینٹ کی مگر جو میری تظلیل ایز ایز سٹیزن آف پاکستان ایز ایز ایٹس پنگ سٹیزن آف پاکستان جو اکیس تاریخ کے میری تظلیل ہوئی ہے میں یہ بیان نہیں کرتا تھا میں بردار آپ قابل برداشت نہیں ہے پہلے دو چیز یہ کوئی غلا منڈی بھی نہیں وہ مویشی منڈی بھی نہیں وہ ایک کورا پھینکنے کی ایک جگہ تھی لاؤ رنگ روڈ کی ایک طرف جس کا کوئی راستہ نہیں تھا صرف رنگ روڈ سے آپ تاپ کے جا سکتے تھے رنگ روڈ بھی بند کر دی گئی تھی وہ لگا کے ٹرک اور ٹریلر اور رنگ روڈ پہ بھی تاریں مچھا دی گئی تھی وہ خاردار تار کہ آپ کروس نہ کر سکیں صرف ایک نیچے سوراک تھا جس سے پانی نکاس کا جس کے ذریعے آپ وہاں جا سکتے ہیں کوئی راستہ نہیں تھا کوئی جگہ نہیں تھی تظلیل تھی اور پولیس بہت گسیوی تھی اور میں ایز این ایکٹیویسٹ میں انہوں نے سینس کر لیا تھا کہ پولیس کچھ کرے گی یہ جو اتنے اندر گستے ہوئے ہیں ورنہ پولیس عام طور پر اندر نہیں جاتی جلسوں میں باہر ہے اس دوہ بہت اندر تھی اور پورے چھے بجے انہوں نے اندھیرہ کر دیا بطی بند کر دی آواز بند کر دی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں موجود تھے ان کی سیفٹی سیکیورٹی یہ تو لگتا ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے یہ اندر بیٹھا ہوا ہے یہ دشمن ریپبلک ہے بنیانا بھی نہیں ہے یہ وہ اسکندر مردہ کا مجھے یاد آگے جب وہ ڈپٹک مشنر تھے پشاور کے لارڈ ماؤنٹ بیٹر نے آنا تھا ان کا جلسہ انہوں نے وہاں کرنا تھا تو انہوں نے بٹھانوں کو جمال گھوٹے بنا دیئے اسے بینے لگا کے پانی کہ وہ پہنچ نظر اور وہ پھر اسکندر مردہ صاحب جو ہے وہ ملک کے صدر بنے اور انہوں نے چھپن قائن توڑا میں آپ کے پروگرام سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ہم یہ اسکندر مردہ اور پیدا نہ کریں اور جو ڈپٹک کمیشنر لاہور ہیں اور جو آئی جی پولیس ہیں پنجاب کے ان کو فوراں اپنے عدیس ہٹا دیا جائے کیونکہ اس رہرہ تظلیل کوئی قوم کوئی شریف آدمی برداشت نہیں کرتا تھا جو ایکیس تاریخ ہماری کا لیکن لیکن ڈاکٹ ساب اس میں ایک چیز مجھے بتائیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی قیادت تھی یہ ان کے ان کی آنکھیں بند تھیں ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کہاں پہ لے رہے ہیں جگہ یہ کہتے کہ ہم نہیں لیتے ہی ہم نے ادھر ہی کرنا ہے دیکھیں اس وقت کیونکہ جسے آپ نے پہلے منشن کیا اس وقت جب تک قاضی صاحب موجود ہیں چھپیس تاریخ تر اس وقت پی ٹی آئی کانفرنٹیشن نہیں چاہتے پی اے ملن تو چاہتی ہی کانفرنٹیشن ہو کہ جتنی کانفرنٹیشن ہوگی جتنا ٹکراو ہوگا سٹیٹ کے ساتھ کیونکہ دیکھیں اس وقت سٹیٹ بہت یونیفائیڈ ہے یہ سمجھنے والی بات آج سے پہلے جتنی بھی تحریکیں یہاں چلی تھی پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہو اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ بھی تحریک کے خلاف ہے جتنی ریزیسٹنس اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تو اس وقت کانفرنٹیشن وہ نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا عدالتیں بھی اس وقت جو ہیں وہ کنٹرول میں ہیں مطلب ساکھ تو نہیں کچھ ججز کنٹرول میں نہیں ہیں مگر چیف جسٹس کی لیول تک اسلامباد کی چیف جسٹس آکستان کی چیف جسٹس یہ جو ہیں جب تک یہ چھپیس تاریخ اللہ کرے یہ چلے جائیں تو ہمارا ازادی کا سفر جو ہے وہ دوبارہ رفاں دباہ ہوگا لگتا نہیں ہے لگتا نہیں ہے جس طریقے سے قاضی صاحب نے ابھی آپ نے دیکھا کہ دو دن پہلے ہی جس طریقے سے انہوں نے باؤنس بیک کیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے نو کوئسٹنز لکھے ہیں اسی کورٹ کے حوالے سے ریزلٹ آیا جو ان کا ڈسین آیا تھا اور وہ جانے کو تیار نہیں ہے وہ دیکھیں انہوں نے کیسے آرڈیننس جاری کروایا اسی وقت اس کے اوپر انہوں نے عمل شروع کر دیا اسی وقت وہ کمیٹی بنا کے جس طریقے سے منید کو باہر نکالا اور اپنی مرضی کے ایک جاج لے آئے اور اسی کے ساتھ ایک سکسٹی تھری اے والا بینچ بنا کے خود اس صدارت پہ بھی بیٹھ گئے ہیں میرا خیالہ آپ بہت قیلت دے رہے ہیں قاضی صاحب کو اس پارٹ آف ایک بگر ایول ایمپائر آپ دیکھیں نا یہ ہمیشہ ہمیشہ ہم نے ایول ایمپائر کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا کالی صاحب کچھ بھی نہیں ہے وہ ایک ایول ایمپائر کا ایک چھوٹا سا پرزہ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے آپ ان کو ایک کرٹیٹ نہ دیں اگر اس پر سی پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری جنگ کالی صاحب سے نہیں ہے اس پرزے سے ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پرزہ ڈسلاوج ہو جائے چھبی صاحب کو اب یہ ایک پرزہ ہے ابھی کئی پرزے موجود ہیں کئی پرزے ہیں سکندر مردہ زینار سسٹم یہ انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں ہمیں تو ساٹھ سا لوگ ہیں ان سے لڑتے ہوئے اور ہمیشہ اور میری عمران خان سے بھی یہ بھی ڈسکشن ہوتی تھی ان سب ان کی ٹیم سے من کو یہ کہتا تھا یاد تم اتنا انڈر ایسٹیمیٹ یوں کرتے ہو اس ایول کو میں تو حکومت میں رہا ہوں گورنمنٹ میں رہا ہوں ایک چپناسی کو اب ہاتھ نہیں لگا سکتے یہاں چیز پاکسان سے آپ بات کر رہے ہیں آپ سیکٹریز اور جنرائروں سے باتیں کر رہے ہیں ان سے ان سے کوشش کر رہے ہیں ان سے ڈیل کرنے کی تو میرا کہنے کا مطلب ہے کازی کو اتنا کریڈٹ نہ دیں کازی کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن جو جس ایول ایمپائر کا آپ ذکر کر رہے ہیں اب اس ایمپائر کو بھی تو شیٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی بلکل بلکل ضرورت ہے مگر وہ سٹیپ وائز ہم جائیں گے بلکل اب وقت آگے ہے بلکل آپ نے بات صحیح کی ہے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اصل جو چیز ہے وہ بات کرنے کی یہ ہے کہ فوج بیرس میں کب جائیں اس پہ میں ہر اس میں جو بھی جاتا ہے اس کو میں یہ کہتا ہوں بھائی you raise this question کہ when will the armed forces our beloved armed forces go back to the balance کیونکہ that is where they belong تاکہ ہم اس مول کو چلا سکیں اس مول کو آگے لے جا سکیں they are not in a mood to go that ان کا تو سب کون جائے جب آپ ایک position اس پہ power اور strength اور فائدے پہ بیٹھے تو آپ اتنی سانی ستنی چاہتے مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اصل چیز جو ہے وہ civilian supremacy اور فوج کا barracks میں جانا ہے یہ اصل چیز ہے سی وہ کہتا ہے جی بیٹھ کے بات کرے اوہ بھائی بات کا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے اب آگے آپ سب constitution کو مان لیں آپ آئین کو مان لیں ختم ہو جائے گی بات کوئی گفتوگو کی بات ہی نہیں ہے سی ایک assembly ہے جس کا اپنا وجود ہی ٹھیک نہیں وہ bill پہ bill پاس کری جا رہی ہے constitution پہ اس وقت doctor as we speak کیا پاکستان کے اندر آئین exist کرتا ہے on paper بالکل exist کرتا ہے کاغس میں تو on paper تو اس کا پھر فائدہ ہی نہیں نا on paper کو ہم نے کیا کرنا ہے جب تک ان ایکشن وہ نہیں ہے نہیں میرا مطلب کہ کہ نہ ہونے سے تو بہتر ہے کم از کم کم از کم we coming back to it سیکھا نا میں میں آپ کا article پڑھ رہا تھا جو آپ نے business recorder میں بھی لکھا ہے جس میں آئین سائزی کے بارے میں آپ نے بات کیا ہے اور اس میں آپ نے بتایا ہے کہ پاکستان شاید واحد ملک ہے جس میں چار آئین جو ہے وہ بنانے پڑے ہیں ہمیں اور اس میں یہی وجہ تھی نا کہ ہمیں آئین جو ہے بناتے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں یا اس کو abrogate کر دیتے ہیں یا اس کی تباہی پھر کر دیتے ہیں یا اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں اب دیکھیں نا ایک full court کا یہ decision آیا ہے کل ٹھیک ہے جی اور open نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا openly کہا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر جو ان کے وہ پریسٹیچوٹس ہیں وہ openly کہہ رہے ہیں جی کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا کیسے نہیں ہو سکتا کسی بھی ملک میں ایک full court جب decision دے دے تو اس کا مطلب ہے کہ it has to be implemented in letter and spirit لیکن پاکستان میں تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کس طرح کی بات ہو جائے اور openly اس کی with impunity ساری باتیں اس کی فلاوٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں پہلے تو چیز یہ ہے کہ ایسا فیصلہ ہو جانا ہی ایک انقلاب ہے پاکستان سی آپ پھر آپ ذرا ذرا تیز جا رہے ہیں ایسا فیصلہ ہو جانا ہی ایک انقلاب ہے پاکستان کی تاریخ میں اور میں آپ سے متفق نہیں ہوں دیکھیں بڑی مشکل سائن بنتے ہیں اب وہ جو 1787 میں US constitution جو بنا تھا اس پر کتابیں لکھی گئیں میریکلز آف فیلیڈرکیا کہتے ہیں میریکل تھا اسی طرح ہمارا بھی تھی تک اسے بڑا میریکل تھا کیونکہ جتنی آئین سازی پاکستان میں مشکل رہی ہے اور جتنا consensus بھوٹو صاحب نے اس میں attain کیا ہے سی یہ یہ انہی کا خاصہ تھا کہ وہ آئین بنا ایون ایون آپ لیکن وہ اپنے مخالف جو لوگ تھے مولانا مودودی جیسے لوگ بھی رحمت اللہ ان کے گھر بھی گئے بلکل ان کے گھر پہنچے سی اور یہ انہوں نے بنا لیا آئیں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے بات ہم ایک منجور نے کرتے ہیں پریٹو انیلیسز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے دے ڈیفیکٹس جو ہیں وہ کہاں ہیں تو اگر آپ ہمارے cases کے پریٹو انیلیسز کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہماری ایٹی ٹو نائنٹی پرسن جو سیول لیٹیگیشن ہے جو مجھے کہہ رہے ہیں بلاول بوٹو صاحب کہ جی فٹی پرسنٹ کیسز نائنٹی پرسنٹ ٹائم لے جاتے ہیں فٹی پرسنٹ کیسز نہیں کونسٹویشنل کیسز زیادہ در پانچ در پرسنٹ ہوں گے زیادہ در جو آپ کے کیسز ہیں وہ ایڈنسٹریٹیو ابیوز کی ہیں ایڈسٹریٹیو ابیوز کی ہیں اس کے لیے 73 کے آئین میں ایڈسٹریٹیو ایکاونٹیبیلیٹی کوٹس بہنے تھے آرٹیکل ٹو ون ٹو میں تاکہ آپ ایڈسٹریٹیو ایکاونٹیبیلیٹی کریں آپ نے 79 وقراز ہی نکال دیا تو ہمیں ضرور تا ایڈسٹریٹیو ایکاونٹیبیلیٹی کوٹس کی کونسٹویشن کوٹس کی ہمیں ضرور تو نہیں ہے سی سپریم کوٹ کیا ہیڈل دوز ایکاونٹیبیلیٹ سے کریں گے آپ کی زنگی گذر جائے گی تو سب سے پہلے اس وقت ہمیں ایڈسٹریٹیو ایکاونٹیبیلیٹی کوٹس کی ضرورت ہے وہاں آئین سازی ہونی چاہیے آئین سازی کوئی چھوٹی موڑی چیز نہیں ہے بغیر کنسنسس کے اگر آئین سازی کو کوئی بھی مانے گا ہم تیہتر کے آئین کو سب اس لیے مانتے ہیں کہ کنسنسس تھا اور اس کو بگاڑنے کی بار بار کوشش کی مگر کیوں گے کنسنسس تھا اس لیے بچ جاتا کسی سے کسی طریقے بچ جاتا ہماری ایک بیس لائن تو اس میں دیکھیں نا جو ابھی سیچوشن چل رہی ہے اس میں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے آئین جو ہے وہ بلکل بگانہ ہو چکا ہے اس ملک میں اور اس کے اوپر کوئی عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اب قاضی صاحب کو دب دیکھتے ہیں ابھی آپ نے کہا جی کہ وہ ایول ایمپائر کا ایک چھوٹا سا پرزہ ہیں لیکن وہ پرزہ بہت امپورٹنٹ جگہ پہ بیٹھا ہے وہ ان کو پتا ہے کہ اگر میں نے رہنا یہاں پہ تو مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور ہمیں ہوتے گی جناہ میں جا رہا ہوں اور میں یہ لیگیسی چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ تو برباد کرنے کے اوپر طلعے میں آپ نے اچھا لئے سبار کر دی لیگیسی کا میں کیا کرو میری مچفل تنکنگ ہے آپ نے شرمندگی کے بجائے لیگیسی کا ذکر کر دیا اگر لیگیسی ہوتی تو بندہ خوشی خوشی چاہتا ہے جب شرمندگی ہوتی تو بندہ نہیں جاتا میرا کہنے کا مطلب ہے there is no legacy یہ صرف شرمندگی ہے ندامت ہے اور یہ اور دیکھیں وہ اس وقت وہ ایک سسٹم کو بچانے کی کوشش کی جائے کادی صاحب is just a small part of that system اس سسٹم کے یہ جنگ سسٹم کی ہے ازادی کی جنگ کہتے ہیں وہ جلسے کے بعد اکیس تاری کو مجھے سمجھ آ گئی ہے اور جو اسلام آباد کا تھا وہ بھی مویشی منڈی میں تھا جلسہ پچھلے مینے جو ہو گئی اسلام آباد میں وہ یہ مویشی اسی مینے ہوتا ہے یہ جان بوجھ کے دیتے ہیں ہمیلیٹ کر دیں کے لیے بلکل مگر وہ اس سے بہتر تھا جتنا یہ خراب تھا وہ نہیں تھا وہاں تو ہم پہنچ گئے تھے یہاں تو پہنچ نمی نام ممکن تو میرا کہنے کا مطلب ہے اس وقت جو جنگ ہے یہ واقعی ازادی کی جنگ ہے اور میں صرف چند افعال میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھٹو صاحب بھی کہتے تھے کہ جب طوفان آتا ہے وہ نورٹ سے آتا ہے ہندوستان وہ طوفان وہیں سے آئے گا اور وہ طوفان آئے گا تو ہم ازاد ہوں ہم اسی طرف جا رہے ہیں اگر ان کازی صاحب اور ایسے لوگ یہ گیمیں کھیلتے رہے تو پھر طوفان کو کوئی نہیں روک سکے انفورچنیٹ ہوگا ہم اپنی زندگی میں وہ بھی دیکھیں گے مگر یہ ہے کہ یہ اگر اس طرح کی حرکتیں اس طرح کی قطورتیں ہوتی رہیں گی تو طوفان کو روکنا بہت مشکل ہو لیکن ایک چیز مجھے مجھے آئے ہیں ڈاک صاحب یہ جو جو طوفان سے پہلے کی صورتحال ہے یہ لل بیفور دا سٹوم کہہ لیں ہیں جو کچھ بھی ہے یہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سو کالڈ ہماری پولٹیکل لیڈرشپ ہے یا پولٹیکل پارٹیز ہیں کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کوئی اصول کوئی اخلاقیات کا کوئی سبق جو پڑھا ہو اس کو یہ اس کے اوپر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور یہ صرف اپنے اقتدار کے دوام کے لیے اس کی لونجیوٹی کے لیے یہ ہر چیز اور ہر حربہ کرنے کے لئے تیار بیٹھے میں ہیں ان کو نہیں پتا کہ پاکستان کے لیے کتنا مشکلات یہ چھوڑ کے جائیں گے دیکھیں جی ان کے لیے تو سروائیول اور انڈ گیم خاص طور پر پی ایم ایل انڈ گیم جس طرح ان سے پہلے کوئی میں خلال میں سو مسلم لیگیں بنی تھیں یہ ایک سو ایک مسلم لیگ بننے جا یہ نون لیگ کی آخری انگ ہے جی ہاں بالکل میں نے اپنی زندگی میں آر انڈیا مسلم لیگ سے لے کے یہاں تک بڑی مسلم لیگیں میرے والد تو مسلم لیگی تھے ہم نے بڑی مسلم لیگیں دیکھی ہیں ان کی زندگی اور موت اور ڈیمائز تو یا ایتنگ اینڈ کی تو اینڈ گیم ہے ان کا سروائیول ان کو پتا ہے کہ یہ this is the end سی یا تو یہ پی ایم ایل کیوں میں مرج ہو جائے گی یا کوئی ایک اور مسلم لیگ بن جائے گی this is the end game for end people's party کے لیے بڑا testing time see وہ ایک بڑی fine line walk کر رہے ہیں to survive end کا تو i think it's over یہ ان کی end game ہے ان کا پہلکل کوئی کوئی future تو یہ survival کی اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کے لیے پاکستان تو ایک hunting ground ہے پاکستان میں خدمت کرنے تو نہیں آتے یہ تو یہاں ہنٹ کرنے آپ نے ان کے لیے hunting ground ہے ہنٹ کرتے جائیں گے تو یہ اور جب hunting نہیں کر سکیں گے تو یہ جہاز میں بیٹھیں گے چلے جائیں گے لندن میں تو ایسی ان کی property سب کچھ ہے پہلے لندن گئے پھر گئے ہیں ہمدھی دیکھیں نا صفائص ہو کر آ کہ کافی ان کی آپس میں دونوں بھائیوں کی اور ساری فیملی کی کافی تکتش نہیں یہ پنجاب جو ہے اب وہ پنجاب جاگ اٹھا ہے یہ جو گیم تھی نا پنجاب کی وہ بھی گیم ہے مگر ان کو ذرا پوش کے نا کو لینے چاہیے کیونکہ ان کی پیبر پارٹی کی ایک لیگیسی ہے اس کو بچانا ان کی لیے ضروری ہے ان کی تو کوئی لیگیسی وہ کہتے ہیں میں مجبور ہوں وہ کہتے ہیں میری مجبوری ہے میں کیا کروں چاہیے کہ انہوں نے ان کی مجبوری کیونکہ پیبر پارٹی ایک ایسی پارٹی نہیں ہے یہ پیبر پارٹی نہیں ہے اس پیبر پارٹی سے وہ چیزیں ایکسپیکٹ کرنا میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے نہیں اور دوسری یہ یہ بھٹو نہیں ازرداری اصل چیز یہ ہے یہ اصل چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھٹو نہیں ازرداری یہ میں نے تو نائٹی فور میں آٹیکل لکھا تھا اب یہ زرداری کی پارٹی یہ پیٹو صاحب کی پارٹی تھی یہ پیٹی آئی کی طرف آ جاتے ہیں یہ پیٹی آئی کی جو سیچوشن اب نظر آ رہی ہے اس فیصلے کے بعد کے بعد اگر یہ الیکشن کمیشن نہیں اس کے اوپر عمل درامت کرتا تو پھر اور ظاہر ہے کہ اس میں ایگزیکٹیو جو ہے وہ آئے گی اور یہ بھی کیا ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے گلانی صاحب کو بلایا گیا تھا اس طرح وزیر ازم کو بلا کے ان کے اوپر توہین ازالت لگائی جائے اور ان کو فارق کیا جائے جس پہلے ان کو کیا تھا میرا خیال پہلے چیف الیکشن کو فارق کیا جائے وہ تو پانچ سال مزید لینے کی چکر میں میرا خیال ان کو فارق کیا جائے گا اور میری پرسنل انیلیسز یہ میں پرسنل انیلیسز کہہ رہا ہوں وہ سکتا وہ ستیفہ دے جائے سب وہ تو پانچ سال مزید لینے کی چکر میں ہے اب جو حالات ہے نا اس میں اگر ان کو option دی گئی ستیفہ دے میں وہ کہ اگر option دی گئی کہ تم نگل سکتے ہو تو میرا خیال ہے وہ کیونکہ بیرو کریٹ جو ہوتا ہے نا وہ خاص پوائنٹ زیادہ نہیں لٹنا اس پہ تھی سکت نہیں ہو سی وہ جیلیں یا گھڑا کھانے کی سکت نہیں ہو سی سی سب سے پہلے جو اس وقت ہے وہ ٹارگٹ ٹیم الیکشن کمیشنر ہیں ان کو بلایا جائے گا ان کو کہا جائے گا شاید کنٹیمٹ او پورٹ ان پر لگے سی اور یہ ساری سوپ میں یہ ہے کہ انہوں نے فورا جو میہ والی کا جلسہ تو اس کو کینسل کر کہ اس ہفتے جو جلسہ ہوگا پنڈی میں اب یہ جو اکدم انہوں نے سٹریٹیجی چینج کی ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے دوسرا یہ کہ کیا سوچ رہے ہوں گے کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ جس طریقے سے یہ قاضی فائز عصصہ صاحب اور ان کے جو بیکرز ہیں وہ یہ ساری پلیننگ کر رہے ہیں اس کو تھوارٹ کرنے کے لیے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ایک سٹریٹیجی بنائی چاہیے تو وہ کیا سٹریٹیجی ہوگی جو سوچ رہے ہوں گے یہ جو سٹریٹیجی ہے یہ یہ میس موبیلیزیشن کی ہے کہ میس موبیلیزیشن ہو کہ پبلک جو ہے وہ تیار ہو اور اگر خدا خاصتہ جس طرح میں نے ارس کیا تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پبلک کی اپرائزنگ ہو تو اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے خاصتہ اور پھر لہور میں فیصلہ کون ہوتی خدا خاصتہ جس دن دوہور میں گولی چل جاتی ہے وہ حکومت کا آخر دن سی تو یہ وہ اس وقت موبیلیز کر رہے ہیں لوگ بلکل ٹھیک سٹیٹیجی ہوں کہ وہ تو ماسٹر سٹیٹیجی اور وہ بلکل ان کی سٹیٹیجی بلکل صحیح ہے اب آپ کے پاس چوئیس ہے یا تو آپ سسٹم کو صحیح کر لیں یا سسٹم کولیپس یہ ان کی جو پروچ ہے وہ سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اسلاح چاہتے ہیں سسٹم کی اور اگر سسٹم اسلاح نہیں کرے گا تو وہ سسٹم کی کولیپس برداشت کر میرا خیال ہے باز دو کرنا پڑ یہ بھی چوائش ہیں اید لیکن جو یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم ایک سوپرا کونسٹیوشنل ایک سرہ بنا کے اور اس سپریم کورٹ کو تھوڑا سا منیمائز کر دیں گے اور سپرا جو کونسٹیوشنل کورٹ ہوگی اس پر کازی صاحب کو بٹھا کے وہ سارے فیصلے کریں گے سارا کچھ کریں گے تو یہ کامیاب سے اور کامپلیکیٹ ہو جائے گی جو اس وقت اداروں کی جنگ ہے اس میں اور کامپلیکیشن ہو جائے گی اس وقت اصل میں سپریم کورٹ ہے وہ اپنا آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو اسے کھڑھ رائیں سی جس منصور علی شاہ صاحب will be the چیف جس of پاکستان بھلاو بھٹوں نے بھی کہ وہ ہو گے چھپیس تاریخ لیکن دیکھنا یہ ہے چھپیس اگر چیف جس بنتے ہیں تو ان کو کتنی بیڑے ڈال چیف جس بنایا جائے گا ان میں سے ایک بیڑے یہ بھی جو بتا رہے تھے مگر مصور علی شاہ صاحب کو میں جانتا ہوں جی ہم کٹے تھے ہم نے لاتھی چیارج بھی کٹے کھایا ہے مارے بھی کھائی ہیں میں جانتا ہوں وہ ہر لیول پر لڑتے ہیں اور یہ اور بڑا اچھا legal mind ہے آخر میں ایک چیز جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی ہوئی ہے نی ڈی جی آئی ایس آئی آسی ملک صاحب تشریف لائے ہیں ان کی تبدیلی کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور یہ جو پچھلے ڈی جی آئی ایس تھے ان کے ابھی ایک مہینہ پڑا تھا اور ان کو رخصت کر دیا گیا ہے تو نی ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ آگئے ہیں ان کا نام بھی آگیا اور یہ اگرچہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اور پچھلے جو جنرل رہے ہیں تو اس لیے مختلف جو چیزیں چل رہی تھیں ان میں ان کا کافی بڑا حصہ تھا تو دیکھیں جی یہ بڑا انٹرسنگ ہم کل ووک ہمارے دوست تھے ایکس فوجی بھی ان میں ہم گاہ کر رہے تھے وہ سب کا یہ خیال ہے کہ ان کی پیڈنشل بڑے سٹرونگ ہیں مگر ان کے بارے میں عام طور پہ یہ تصور یہ ہے کہ یہ دسٹرب نہیں کرتے سسٹم کو یعنی یہ کمانڈ کو کوبے کرتے ہیں ان کے بارے میں لوگ کا یہ خیال مگر یہ بس کنسپشن ہوتی کہی دیفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کمانڈ کو بے کرے گا اور وہ ہی بندہ جو ہے وہ کمانڈ کو بے کرتے ہیں سی یہ کئی دفعہ ہوا ہے اس وقت سمجھا یہ جا رہا تھا کہ بڑی کمانڈ کو بے کریں مگر اسی طرح مشرف یہ مس لیڈنگ ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنا بندہ لگایا ہے بڑا کہنا مانتا ہے بڑا کمانڈ کو بے کرتا ہے سو یو نیور نو سی کمانڈ کو کس سر تک بے کریں گے مگر ان کی کرنشل اچھے ہیں لوگوں کا عام طور پر یہ کہنے کا ہے سوڑ اپنے کورس میں بڑے اچھے انہوں کورس کی ہوئے ہیں تو یہ کس حد تک اس جو لیگیسی جو آپ کہتے ہیں اس کو یہ نباتے ہیں یہ اچھا ہے کیونکہ ہی کمز بیٹر بیکگراؤن اور بیٹر فیملی بیکگراؤن اور بیٹر کردنشل اللہ کرے کہ جو ریپوٹیشنل ڈیمیج ہوا ہے اس کو یہ ریکوور کر سکیں کیونکہ جس ریگ جو نارے لگ رہے ہیں کے پی کے میں اور بلوچسان وغیرہ میں اس سے تو مجھے بڑا گھبرات ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے ملک میں کیا چیزیں چل رہی ہیں مگر دیکھیں جی جو نارے لگ رہے ہیں وہ وہ ازادی کے لیے لگ رہے ہیں سیپریشن کے لیے نہیں لگ رہے ہیں یہ بھی ایک لوگوں غلط فہمی ہے لوگ ازادی انگریز کے چھوڑے نظام سے ازادی اور آئین کی حکم رہا یہ ہے اس وقت دمانڈ نہیں کر رہا کہ ہم نے لہیدہ ہونے جس پاکستان تو دمانڈ کرتی تھی یہاں ایسی کوئی دمانڈ نہیں یہ دمانڈ یہ ہے کہ ہم رول آف چاہتے اس کیلئے ہم بیرکس میں جائے آئین ہمارا بنا ہوا ہے آئین کو لے آگے چلیں اور اس ہم پاکستان کی بقا ہے ہم سب کی بقا اس وقت وقت اور حالات کا یہ تقاضی ہے کہ ہم سب اس نظام سمجھے اور کھڑے ہوں جب آپ نے مجھے بڑا پوچھا نا جلسے کا point ہر جگہ پہنچے ہم تو ہر جگہ پہنچتے ہیں جتنی ہماری گوہ بڑی عمت ہے اور ویسے ویسے کریڈٹ دینا پڑے گا ان لوگوں کو جو کے بچارے زلیل ہو کے پہنچے وہاں پہ اور راستے میں کھڑے ہوگے سب کو کریڈٹ جاتے بلکت آپ امیجن نہیں کر سکتے تھے جی گاڑی چھوڑی رکشہ لیا موٹر سیٹ کے پیچھے ملتے کر کے بیٹھے پیدل چلے کودے کرکٹ میں سے گزر کے وہاں پہنچنا خاردار تاروں کو جا کے میری ٹانک پہ لگ بھی گئی وہاں تک پہنچنا پھر اندھیرے میں واپس آنا مطلب آپ امیجن کر سکتے کبھی سوچ کٹل مارک مویشی منڈی یہ ہماری ازادی ہے یعنی انگریز اچھا تھا کمز کمز مہنٹو پارک تھا ازادی کا اعلان کیا تھا اب ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں روس مویشی منڈی میں مویشی منڈی میں نہیں تھی مویشی منڈی میں کوئی راستہ ہوتا ہے جانوروں اور یہ انسلٹ میں دوبارہ ڈمانٹ کرتا ہوں کہ دیپٹی کمیشنر لہوت اپنے اگر ہم اس ملک کو آگے لے جانے اللہ کرے کہ آپ کی بات سنی جائے بہت شکریہ سار انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی جی سلام بہت 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 بہت